اسلام علیکم شروعینٹس آج ہم پرچیز ریٹرن جنرل پر ایک پرابلم کرنے جا رہے ہیں ہم یہ دیکھیں گے کس طرح سے پرچیز ریٹرن جنرل میں ریکارڈنگ کی جاتی ہے ہماری لاس ویڈیو میں ہم نے دیکھا پرچیز ریٹرن جنرل کیا ہوتا ہے جب ہم چیزیں خریدتے ہیں اور ان چیزوں میں کوئی نقص ہوتا ہے یا چیزوں کے لیے اوور چارج کر لیا جاتا ہے زیادہ پیسے لے لیا جاتے ہیں یا ہم ضرور سے زیادہ چیزیں اگر خرید لیتے ہیں تو ان چیزوں کو پھر ریٹرن کیا جاتا ہے یعنی ان چیزوں کو پھر واپس کر دیا جاتا ہے اور ایسی تمام چیزیں جو ہم لوگ نے پرچیز کی چیزیں خریدی اور خرید کے واپس کر دی ان چیزوں کو ہم لوگ پرچیز ریٹرن جنرل میں ریکارڈ کرتے ہیں پرچیز ریٹرن جنرل کو ریٹرن آوٹورٹ بک یا پرچیز ریٹرن بک بھی کہا جاتا ہے اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں کس فارمیٹ کے تحت ہم پرچیز ریٹارن بک میں ریکارڈنگ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈیٹ لکھتے ہیں جس تاریخ کو چیزیں واپس کی جاتی ہیں وہ ڈیٹ یہاں پہ لکھ دی جاتی ہے اس کے علاوہ ہم لوگ نیم لکھتے ہیں جس کو چیزیں واپس کی جاتی ہیں یعنی جس سے ہم نے چیزیں خریدی ہوتی ہیں ہم اس کا نیم لکھتے ہیں جو انوائز ایشو کی جاتی ہے جس وقت کریڈٹ پرچیز کی جاتی ہیں اس وقت انوائز ایشو کی جاتی ہے اس انوائز کا نمبر ہم یہاں لکھتے ہیں اب جو ہم لوگ پرچیز جرنل بنا رہے ہیں اس کا بھی یہ فارمیٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں کہ پرچیز ریٹارن جرنل کا بھی یہی فارمیٹ ہوتا ہے لیکن پرچیز ریٹارن جب ہم لوگ کرتے ہیں تو ہم لوگ کو جو ہم لوگ کا سپلائر ہے وہ کریڈٹ نوٹ ایشو کرتا ہے تو یہاں ہم invoice number کے جگہ credit note number لکھ دیتے ہیں credit note جو issue کیا جاتا ہے اس کو دیکھیں ہم سائی recording کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ credit note number لکھ دیتے ہیں تو یہ credit number number کے لیے نو ہم نے number کے لیے لکھا ہے اس کے بعد folio number میں ہم لوگ ledger کا reference دیتے ہیں اس سے related transition جو ہم لوگ سب سے پہلے یہاں record کرتے ہیں اس journal میں اس سے related جو ledger ہم بناتے ہیں ledger کا جو page number ہوتا ہے اس کا reference یہاں دے دیا جاتا ہے جیسے اگر اس سے related ledger page number 8 پہ بنا ہے تو یہاں ہم page 8 لکھ دیں گے اس کے بعد amount لکھ دی جاتی ہے جس amount کی چیزیں ہم purchase کر رہے ہیں اگر یہ purchase journal ہے اور اگر یہ purchase return journal ہے تو ہم جس amount کی چیزیں واپس کر رہے ہیں وہ amount ہم یہاں amount کے column میں لکھ دیں گے اور اس journal سے اوپر ہم اپنی company کا name جو بھی name ہے ہمارا اپنا name اگر person ہے تو person کا name اگر company ہے تو یہاں company کا name لکھ دیا جاتا ہے اور اگر یہ purchase journal ہے تو یہاں پہ purchase لکھ دیا جاتا ہے purchase return ہے تو یہاں پہ purchase return journal لکھ دیا جاتا ہے پہلے ہم purchase کی ایک transaction دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس طرح سے purchase journal میں record کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے purchase یہی purchases میں سے جب کچھ چیزیں return کر دی جاتی ہیں تو اسے ہم purchase return journal میں کس طرح سے record کرتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس date ہے ہم لوگ 2018 کو جون کی تین تاریخ کو ہم لوگ purchase کر رہے ہیں تو ہم لوگ سب سے پہلے ہاں 2018 لکھ دیں گے اور 2018 کے بعد ہم لوگ لکھ دیں گے جون کی تین تاریخ جس تاریخ کو ہم لوگ purchase کر رہے ہیں اب یہ purchase ہم کس سے کر رہے ہیں کس سے ہم چیزیں خرید رہے ہیں galaxy company purchase galaxy company یعنی اگر ہم اپنے آپ کو galaxy company کہیں ہم galaxy company اور ہم purchase کر رہے ہیں goods دس ہزار کی چیزیں خرید رہے ہیں اور ہمیں trade discount مل رہا ہے trade discount کسے کہتے ہیں جب ہم لوگ چیزیں زیادہ quantity میں purchase کرتے ہیں تو جو ایک بلک پہ چیزیں خریدنے کی وجہ سے ایک discount دیا جاتا ہے ایک ریائت دی جاتی ہے price میں اسے ہم trade discount کہتے ہیں یہاں 20% trade discount مل رہا ہے یعنی 10,000 کے 20% minus کرنے کے بعد باقی amount ہم انہیں pay کر رہے ہیں اور ہم کس سے purchase کر رہے ہیں fine company سے تو یہاں ہم name لکھ دیں گے fine company کا fine company سے ہم چیزیں purchase کر رہے ہیں اور یہ invoice number ہم لوگ یہاں invoice number جو بھی ہوگی ہم suppose کر لیتے ہیں یہ invoice number 352 ہے جن سے ہم purchase کر رہے ہیں جو چیزیں sale کر رہے ہوتے ہیں وہ invoice issue کرتے ہیں جو ہمارے پاس ثبوت ہوتا ہے کہ ہم نے چیزیں purchase کی ہیں تو یہاں پہ ہم نے لکھ دیا 352 invoice number ہے اس کے بعد ہے folio number folio number یا ledger folio number یہاں پہ ہم لوگ جنرل میں ابھی recording کر رہے ہیں جنرل کے بعد ہم لیجر میں ریکارڈنگ کرتے ہیں اور لیجر میں ہر چیز کو record کرنے کے لیے different pages ہوتے ہیں اب لیجر میں ہم لوگ نے جو page بنایا ہوا ہے اس page کا جو reference ہے ہم یہاں فرض کرتے ہیں وہ page number 10 ہے جس پہ ہم لوگ نے اس transaction سے related information purchase journal بنایا ہے اور اس سے related information لکھی ہے تو یہاں پہ ہم لوگ folio number میں وہ reference دے دیں گے لیجر کا اس کے بعد amount لکھیں گے اب amount ہمارے پاس کیا آئے گی 10,000 کا ہم لوگ 20% لیں گے تو 10,000 کا 20% لے کے ہمارے پاس 2000 روپے آئیں گے تو اس کا مطلب ہے ہمیں 2000 کی ریالت ملی ہے 10,000 میں سے ہم لوگ 2000 روپے less کر دیں گے یعنی minus کر دیں گے اس میں سے نکال دیں گے تو ہمارے پاس 8,000 روپے بچیں گے مطلب ہم لوگوں نے جو چیزیں خریدی ہیں وہ ان کی اصل قیمت 10,000 روپے تھی اور ہم نے وہ چیزیں 8,000 روپے کی خریدی تو ہم لوگ یہاں پہ 8,000 amount جو ہم لوگوں نے pay کی ہے ہم لوگ وہ amount یہاں پہ لکھ دیں گے اور یہ amount جو ہے ہم نے روپی میں pay کی یہاں currency روپیز اس لیے شو کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں ہم اصل price جو ہے 10,000 اس کو شو کریں 10,000 price کو شو کر کے اس میں سے ہم لوگ 2000 لکھیں گے 2000 جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ ملا ہے ہمیں اور ہم لوگ یہ جو bracket شو کر رہے ہیں یہ ہم لوگ negative کے لیے شو کرتے ہیں یعنی less کرنے کے لیے ہم لوگ bracket کو use کرتے ہیں یہ ہم لوگ 2000 کو 10,000 میں سے minus کر رہے ہیں اور باقی ہم لوگ 8,000 روپے اس طرح سے ہم لوگ amount کے column میں شو بھی کر سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں اگر یہ جو ہم نے purchase کی ہے اس میں سے اگر ہمیں کوئی چیزیں واپس کرنی پڑ جاتی ہیں تو کس طرح سے ہم لوگ purchase return journal میں وہ record کریں گے اچھا اب June 6 کو کیا ہوا جو ہم نے چیزیں خریدی تھی ان چیزوں میں سے کچھ چیزیں half چیزیں جو ہیں وہ فالٹی تھی مطلب ان میں نقصہ اس لیے وہ چیزیں واپس کر دی اب وہ چیزیں جب واپس کر دی ہے تو اس کی recording کرنی ہے اب جب چیزیں واپس کر دی جاتی ہیں تو اس کی recording کہاں کی جاتی ہے اس کی recording purchase return journal میں کی جاتی ہے تو ہم یہا لکھ لیتے ہیں یہ ہے ہمارا purchase return journal یہاں پہ ہم لوگ ان چیزوں کی recording کرتے ہیں جو چیزیں خریدی جاتی ہیں اور ان چیزوں میں کوئی نقص ہوتا ہے یا وہ چیزیں تو اس طرح سے ہم لوگ پرچیز ریٹرنز جنرل میں وہ چیزیں ریکارڈ کریں گے اور یہاں پہ ہم لوگ اپنی کمپنی کا نیم لکھیں گے ہماری کمپنی کا نائم گلیکسی کمپنی ہے یہاں پہ تو ہم لوگ یہاں لکھ لیتے ہیں ہماری کمپنی کا نائم گلیکسی کمپنی ہے تو یہاں نیم مینچن کر دیا ہم نے اپنی کمپنی کا کمپنی کے لیے ہم سی او بھی لکھ سکتے ہیں تو اس لیے ہم نے پورا کمپنی لکھنے کی جگہ یہاں سی او لکھ دیا اب کس تاریخ کو ہم نے چیزیں واپس کی ہیں جون کی چھے تاریخ کو اور دوہزار اٹھارہ میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں دوہزار اٹھارہ ائر ہم نے لکھا اس کے بعد ہم لوگوں نے جون لکھا اور یہاں پہ ہم لوگوں نے ڈیٹ لکھ دی سکس اب جو چیزیں ہم نے واپس کی ہیں وہ ہم نے کس کو چیزیں واپس کی ہیں ہم نے کس سے چیزیں خریدی تھی فائن کمپنی سے تو یہاں پہ ہم لوگ فائن کمپنی کا نیم لکھ دیں گے فائن کمپنی سے ہم نے جو چیزیں خریدی تھی وہ ہم لوگ نے فائن کمپنی کو واپس کر دی اب جب فائن کمپنی کو ہم لوگ چیزیں واپس کرتے ہیں چیزیں واپس کرنے کے ساتھ ہم لوگ ڈابیٹ نوٹ ایشو کرتے ہیں اور اس ڈابیٹ نوٹ کے اگینسٹ فائن کمپنی ہمیں کریٹ نوٹ ایشو کرے گی اس کرائیڈ نوٹ پہ ان تمام چیزوں کی ڈیٹیل ہوگی یعنی جس ڈیٹ کو ہم نے اپنی چیزیں واپس کی وہ بھی اور اس کے علاوہ جس اماؤنٹ کی ہم نے چیزیں واپس کی وہ تمام ڈیٹیل لکھی ہوگی تو کرائیڈ نوٹ نمبر جو ہوگا کرائیڈ نوٹ کے اوپر جس طرح سے انوائز کے اوپر انوائز کا ثبوت جو ہوتا ہے وہ انوائز کے اوپر ایک نمبر ہوتا ہے جس کو ہم لوگ ریکارڈ کر لیتے ہیں تو اس کی مدد سے ہم لوگ ٹریک کر سکتے ہیں انوائز کو دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے چیزیں خریدی ہیں اسی طرح سے کرائیڈ نوٹ کے اوپر بھی نمبر ہوتا ہے یہاں نمبر منشن نہیں ہے ہم لکھ لیتے ہیں کرائیڈ نوٹ کے اوپر نمبر جو ہوگا وہ پچیس ہوگا ہم نے یہاں لکھ لیا اور یہ نمبر ریفرنس کے لیے لکھا جاتا ہے اس کے بعد فولیو نمبر یا اسے لیجر فولیو نمبر کہتے ہیں لیجر فولیو نمبر کیا ہوتا ہے جیسے ہم نے پرچیس جنرل میں دیکھا لیجر جہاں پہ اس کے اگینس اس جنرل کے اگینس جہاں پہ لیجر بنایا ہوا ہے اس لیجر کا پیج نمبر جو ہے وہ یہاں پہ لکھ دیا جاتا ہے تاکہ ہم لوگ انہیں فائن کرنا ہو اس ٹرانزیکشن سے ریلیٹڈ لیجر کو تو ہم آسانی سے اس ٹرانزیکشن سے ریلیٹڈ لیجر کو فائن کر سکیں اس کے بعد ہم اماؤنٹ لکھیں گے ہم نے دس ہزار روپے کی چیزیں خریدی تھی اور بیس پرسنٹ ہمیں ڈسکاؤنٹ ملا تھا دس ہزار میں سے بیس پرسنٹ جب ہم لوگ نے مائنس کیا تو ہمارے پاس آٹھ ہزار آیا تھا مطلب ہم لوگ نے آٹھ ہزار روپے دیئے تھے اور چیزیں خریدی تھی اور جو چیزیں ہم نے خریدی تھی ان میں سے ہافت چیزیں ہیں ان میں نقصتا تو اس کا مطلب ہے ہم لوگ نے ہاف چیزیں واپس کر دی تو اس کا ہاف چیزوں کی اماؤنٹ جو ہے وہ چار ہزار روپے ہوگی کیونکہ ہاف چیزیں واپس کی ہیں تو اس کا مطلب ہے چار ہزار روپے کی ہم نے چیزیں واپس کر دی تو اس طرح سے ہم نے اسے پرچیز ریٹارن جنرل میں ریکارڈ کر لیا اس طرح سے جب بھی کوئی چیزیں واپس کی جاتی ہیں جو پرچیز کی جاتی ہیں انہیں جب ریٹارن کیا جاتا ہے اسے پرچیز ریٹارن جنرل میں ریکارڈ کر لیا جاتا ہے اس طرح پرچیز ریٹارن جنرل ہم مینٹین کرتے ہیں اور پرچیزز کے لیے پرچیز بک مینٹین کرتے ہیں یا پرچیز جنرل اور پرچیز ریٹارن کے لیے پرچیز ریٹارن جنرل مینٹین کرتے ہیں تو آج ہم نے سیکھا پرچیز ریٹارن جنرل میں جب بھی بزنس کی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں اور جب ہم بزنس کی پرچیز کرتے ہیں اور پھر واپس کرتے ہیں بزنس کی پرچیز کو ہم کس طرح سے پرچیز جنرل میں ریکارڈ کرتے ہیں اور جب بزنس کی پرچیزز کو ریٹارڈ کرتے ہیں تو پرچیز ریٹارڈ جنرل میں بزنس کی پرچیزز کے ریٹارڈ کو کس طرح سے ریکارڈ کیا جاتا ہے